کہ کیا جن جن لوگوں سے انہوں نے فائلز پرچیس کی تھی کیا وہ اب بھی ریل اسٹیٹ میں ہیں یا نہیں ہیں کیا وہ اب بھی میٹرو سیٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چوئیس تو سکت غلط تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد عمین آپ کے سامنے ہوں ویورز شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا شکریہ ان تمام دوستوں کا جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں ویورز نیو میٹرو سٹی گجر خان میں بائیس ماہ ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو انویسٹ کیے ہوئے اب ایک چیز جو بار بار ہم لوگ اپنے ویڈیوز میں بتاتے ہیں مختلف ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے انویسٹمنٹ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک جس میں آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا جس میں آپ ٹائم انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ریل اسٹیٹ میں کبھی بھی آپ کو صرف پیسہ انویسٹ کرنے سے بینیفٹ نہیں مل سکتا ہمیشہ بینیفٹ تب ملتا ہے کہ جب آپ پیسے کے ساتھ ساتھ ٹائم کی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں جب یہ دونوں انویسٹمنٹس ملتی ہیں تو تب آپ پروفٹ کی طرف جاتے ہیں راولپ انڈیس ناباد کی بہت ساری ہوسنگ سوسائٹیز ایسی جو آج سے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے شروع ہوئی تھی but they are still in progress اور نیو میٹرو سٹی دیلیورنس کی طرف جا رہی ہے نیو میٹرو سٹی کے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو آلریڈی لوگوں کو بہت بینیفٹ دے چکے ہوئے ہیں بات کی جائے اگر پرائیسز کے حوالے سے تو راولپ انڈیس ناباد کی اور اوورال پاکستان کی بہت ساری ہوسنگ سوسائٹیز ہیں جن کی پرائیسز اس وقت ڈاؤن ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نیو میٹرو سٹی کی پرائیسز ڈاؤن ہیں پرابلم یہ ہے کہ اس میں جب لوگوں نے پیسہ انویس کیا تھا تو لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی آلو پیاس ٹوماٹر یا کوئی گروسری کی آئیٹم ہے اور اس میں ہم پیسے لگائیں گے اس کو ہم مہینہ دو مہینے یا چھ مہینے ہولڈ کریں گے اچھا پروفٹ مل جائے گا اب وہ جب ریکوائرڈ ٹارگٹ نہیں اچھی ہو سکا اور اوپر سے نیو میٹرو سٹی نے انسٹالمنٹس ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں اس سے مارکٹ خراب ہوئی اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز امپلیمنٹ کیے اس سے مزید مارکٹ خراب ہوئی ابھی ریسنٹلی ایک دو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے تقریباً تقریباً نیو میٹرو سٹی کے برابر میں کر کے اپنے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ انناؤنس کی ہیں اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ نے یکم جولائے تک اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کی انیشل اماؤنٹ پے کر رہی ہیں ادھر وائز آپ کا پلوٹ کینسل کر دی رہے گا ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو گیارہ گیارہ سال ہو چکے ہوئے ہیں سٹارٹ ہوئے ہیں جبکہ میٹرو سٹی کو ٹوٹل بائیس ماہ ہوئے ہیں اب بات کیجئے اگر انویسمنٹ کے حوالے سے تو اس میں آپ نے دس لاکھ بیس لاکھ یا پچاس لاکھ کچھ نہ کچھ پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے کوئی ایک دو یا چار فائلز لے کے رکھی ہوئی ہیں اب ان فائلز کو ہولڈ کرنے کا جو مشکل ٹائم تھا وہ تو آپ گزار چکے اب اس میں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوا آپ نے ہولڈ کر لیا سارا کچھ کر دیا اب بہت سارے لوگوں کے لئے پرابلم ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ چارجز نہیں پے کر پا رہے ہیں یا کچھ ایسے حالات ہیں کہ ہمیں فوری طور پر کیش کی ضرورت ہے جس کے لئے ہم فائلز سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تو سٹریٹ فوروڈ سی بات کرتا ہوں ہر ایک بندے کے ساتھ کہ میں کسی کی فائل مائنس پہ نہیں خریدنا چاہتا میں کسی کی فائل لاؤس پہ بیچنا نہیں چاہتا بہت سارے لوگ پھر بھی انسیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ضرورت ہے مجبوری ہے تو آپ یہ والا کام کر دیں تو میں اس کو کسی نہ کسی تھائرڈ پارٹی یا اپنے ٹیم کے کسی میمبر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں کہ جی آپ ان سے رابطہ کر لیں یہ آپ سے فائل پرچیز کر لیں گے میرا مائنس سیٹ ان چیزوں کو ایکسپ نہیں کرتا اس لئے میں اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرتا پیسہ انویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جب ٹائم انویسمنٹ کی بات آتی ہے تو ٹائم انویسمنٹ میں بائیس مہینے آپ انویسٹ کر چکے ہوئے ہیں مزید بائیس مہینے آپ اس کو اور دیں گے تو پھر آپ کو چیزیں ری شیپ ہوتی بھی نظر آئیں گی پھر آپ کو ارلی برڈ کے ساتھ ساتھ اے ساؤت اور بی اور بی سینٹرل کی طرف چیزیں آگے جاتی بھی نظر آئیں گی میں یہ بلکل بھی نہیں کہتا کہ جی بائیس مہینے میں بی سینٹرل پورے کا پورا ڈیلیور ہو جائے گا کیونکہ ڈیلیوری میٹرو سٹی نے دینی ہے ڈیولپمنٹ میٹرو سٹی نے کرنی ہے بی ایس ایم ڈیولپرز نے کرنی ہے تو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے ایک سال کے اندر اے ساؤت کی ڈیلیورنس ہو جائے گی تو ایک سال میں اگر ڈیلیورنس ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ابھی 65% یا 60% لاؤس پہ چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد لیول کی طرف آ جائیں گے اچھا یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آج سے مہینہ ڈیٹ دو پہلے رمضان سے پہلے پہلے جو فائل کا ریٹ سا وہ 70% مائنس پہ چل رہا تھا بہت سارے لوگ ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ سٹل ریٹ 70% مائنس پہ ہی ایکزسٹ کر رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ریٹ 70 سے واپس ریورس ہونا شروع ہوا اور اب 55 سے 60 کے درمیان اس وقت موجود ہے تھوڑا سا ٹائم گزرے گا یہ ریٹ تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے گا پلس مارکٹ میں جو پینک کریئٹ ہوئی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی تو اس کے ختم ہونے سے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے پیسہ انویسٹ کر دیا ہے تو اب آپ کی انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے کہ اب آپ ٹائم انویسٹ کریں اب آپ اس پہ ٹائم لگائیں جب تک آپ اس پہ ٹائم نہیں لگائیں گے تب تک آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے پلس کہ آپ کو ایک چیز کا کانفیڈنس ہونا چاہئے کہ جہاں پہ آپ نے پیسہ لگایا ہے وہ بہت ایکوریٹ جگہ ہے آپ کو اس بات کا یقین تب آئے گا جب آپ آن سائٹ آکے خود دیکھیں گے اور پروپر وزٹ کریں گے وہ جو ٹیلے دکھانے والے ڈیلرز ہیں یا جو یوٹیوبرز ہیں ان کی باتوں پر یقین کریں گے تو آپ کو ہمیشہ ایسا ہی لگے گا کہ جیسے پتہ نہیں آپ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہوا ہے اب یہاں پہ اگر ایکزیمپل کوٹ کی جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یا بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات سنو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا کل کو ختم ہونے لگی ہے یہ دنیا کا آخری سیشن چل رہا ہے اس کے بعد آگے تباہی اور بربادی ہی بربادی ہے بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ جن کی کہنے پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی تربوز نہیں کھانا چاہیے وہ بتاتے ہیں کہ جی فلانے چیز نہیں کھانا چاہیے ایسے تمام لوگوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے ایسے تمام لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو مارکٹ میں نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں لوگوں کی ویڈیوز کا کمپیریزن کیا کریں کہ اس کی ایک مہینہ پہلے کیا سٹیٹمنٹ تھی دو مہینے پہلے کیا سٹیٹمنٹ تھی اور آج کیا سٹیٹمنٹ ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وہ بندہ بکا ہوا ہے یا وہ بندہ پہلے کچھ اپنے فائدے کے لیے نیگٹیو بات کر رہا تھا اور آج وہ پوزٹیو بات کرنا شروع ہو گیا یہاں پہ اگر بات کی جائے کہ بی ایس ایم سے ہر کوئی خوش ہے تو اٹس نوٹ پوسیبل ٹو پلیز ایوریون ہر ایک کو بندہ خوش نہیں کر سکتا اسی طرح سے بی ایس ایم بھی ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتا بی ایس ایم میں بھی مسئلہ مسائل ہوں گے سارا کچھ ہوگا لیکن اگر فیزیکلی چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے یہ ٹائم سب سے اچھا ہے کہ اس وقت آپ اگر کوئی فائل پرچیز کر کے ہولڈ کرتے ہیں تو کمنگ بیس بائیس ماہ میں آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے یہ ٹائم بہت اچھا ہے کہ اگر آپ اپنے فائل کو ہولڈ کرتے ہیں تو اگلے سال ڈیڑ کے اندر وہ فائل آپ کو پروفٹ دے سکتی ہے میں اپنی پچھلی بھی ایک دو ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ملک بلال بشیر صاحب نے سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ جو لوگ ہمارے لاسٹ والے بلوک میں آ رہے ہوں گے that means کہ وہ لوگ کاسٹ یا گولف یا آئیفل ٹاور کی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ اس بلوک میں آ رہے ہوں گے وہ ہو سکتا ہے ارلی برڈ سے زیادہ فائدے میں رہیں اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ ارلی برڈ یا اے ساؤتھ والے یہ سوچ رہے ہوں کہ کاش ہم نے اس وقت اے ساؤتھ میں یا ارلی برڈ میں پلوٹ ریٹین نہ کیا ہوتا تو آج ہم زیادہ بینیفٹ میں رہتے تو اب اگر بات اس اینگل سے سوچی جائے تو مائٹ بھی پوسیبل ہے کہ بیک پہ جو پچھلے بلوکس آنے ہیں ان میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو ان میں کچھ ایسی فیسیلیٹیز آئیں کہ جن کی وجہ سے ان کی ویلیوز زیادہ ہو ان کی مارکٹ زیادہ اچھی ہو پیسے نہیں ہیں ڈیولپمنٹ چارجز نہیں پیگا سکتے انسٹالمنٹ نہیں پیگا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے بی ایس ایم کے پاس آپ کے لیے ہمیشہ اچھے سے اچھا option اچھے سے اچھا plan آتا رہے گا آپ نے صرف اور صرف timely decision لینا ہے آپ کا decision positive ہو آپ کا decision کسی consultant سے مشورہ کر کے ہو تو وہ زیادہ فائدہ ماند ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مارکٹ سے فائلز پرچیز کی تھیں تو مجھے وزرک کمنٹس میں یہ بتائیں کہ کیا جن جن لوگوں سے انہوں نے فائلز پرچیز کی تھیں کیا وہ اب بھی real estate میں ہیں یا نہیں ہیں کیا وہ اب بھی میٹرو سٹیٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی choice تو سکت غلط تھی آپ نے دس بیس ہزار بچانے کے لیے کسی پرپر کمپنی یا کسی پرپر کنسلٹنٹ کی یا کسی پرپر ریالٹر کی جو services تھیں وہ avail نہیں کی تھیں کیوں کیونکہ وہ تھوڑا سا آپ کو مہنگا لگ رہا تھا اور مارکٹ میں کوئی علو پیاس چماتر بیشنے والا آپ کو فائلز سستی دے رہا تھا تو اب وہ علو پیاس چماتر والا آپ کو exit نہیں دلوا سکتا اگر آپ نے ریالٹر کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہوتا تو وہ کم از کم آپ کو timely guide کرتا رہتا کہ بھائی اتنا time لگ سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ 21 دن میں پیسے double ہو جائیں گے بھارال screen پہ میرے number بھی موجود ہے میرے team کے numbers بھی موجود ہیں آپ ہم لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں guideline لے سکتے ہیں کہ کیا مجھے file کو hold کرنا چاہیے یا اس کو sale کر کے کوئی اور اچھی opportunity بنتی ہے یا plot کو relocate کرواؤں resize کرواؤں یا کوئی اور merging یا adjustment کی option میں آؤں ہم لوگ بہت ساری ویڈیوز upload کر چکے ہیں اب بار بار ایک ہی topic پہ ویڈیو بنانا مناسب نہیں لگتا یہاں پہ on ground plots جو آ رہے ہیں ان کی بات کی جاری ہے یہاں پہ on ground جو high rise آ رہے ہیں ان میں adjustment کی بات کی جاری ہے اس کے علاوہ اے south block میں اچھی location پہ آنے کی بات کی جاری ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کو scroll کر کے ویڈیوز سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ مارکٹ سے panic situation ختم ہو اور وہ لوگ جو فائلز کو اونے پونے داموں پہ بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا صبر کر لیں اور انتظار کر لیں اچھے ٹائم کا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ